آپ سب کا سواگت ہے سنگ آڈازون کے نئے اپیسوڈ میں جو ہم نے اکثر بات کی اپ ڈیٹ شیئر کی ہے کہ گورنڈ آف انڈیا ہیڈروجن فیول سال ٹیکنولوجی کو لے کر سیریس ہے بلکل اس پر پالسی پر وہ کام کر رہے ہیں آلیڈی جو ان کے سیفٹی رول سے ریگولیشن تھے اس سے جڑا جو ریٹیلز تھی وہ بھی انہوں نے جاری کی ہیں اور آج کا جو اپ ڈیٹ ہے بلکہ جو نیتی آئیوک سے جڑا ہے اور میں اس کو بڑا اپ ڈیٹ مانتا ہوں ایک گوڈ نیوز بھی کہہ سکتے ہیں نیتی آئیوک کے سیو مسٹر امیت کانت انہیں کنفرم کیا ہے ایک ورچول ایوینٹ میں جو ارگنائز کیا تھا فکی نے انہیں کہا کہ گورنڈ ورکنگ میں ہے جو الیکٹرک وہیکلز کے لیے جس طرح کی فیم سکیم چل رہی ہے سیم ویسے ہی فیم سکیم ہیڈروجن فیول سال ٹیکنولوجی کے لیے چاہے وہ وہیکلز ہو یا سٹوریج ہو یا نرجی جنریشن ہو تو اس میں اس سے ریلیٹیڈ سکیم پر گورنڈ کام کر رہی ہے ابھی تک جو فیم سکیم ہے صرف الیکٹرک وہیکلز یا ہیبریٹ کے لیے ہی بینیفیٹ تھی اور ساتھ میں نے یہ بھی کہا ہے کہ جس طرح کا سیم جی ایسٹی سٹرکچر صرف 5% جی ایسٹی لگتا ہے الیکٹرک وہیکلز کامپوننٹ پر تو بلکل ایسا ہی کم سے کم جی ایسٹی اس فیول سال ٹیکنولوجی جو بھی کامپوننٹ رہے گا اس پر لگایا جائے گا کم سے کم جی ایسٹی اس طرح 2015 میں گورنڈ فیول سال ٹیکنولوجی بھی اتنی ہی امپورٹنٹ ہے تو اس پر اس لیے گورنڈ نے سوچنا شروع کیا ہے کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں ہمارے آس پاس کافی کنٹریز گلوبلی فیول سال ٹیکنولوجی پر کافی زیادہ کام کر رہے ہیں سپیشلی چائنا کوریا جاپان یو ایسے یو کے جرمن آسٹریلیا اور یہ کہتے ہیں کہ فیوچر اس ہائیڈروجن سپیشلی گرین ہائیڈروجن گرین ہائیڈروجن دوستو اس کو کہا جاتا ہے کہ ہم جو بھی ہائیڈروجن پیدا کرتے چاہے وہ کول سے ہو پانی سے ہو گیس سے ہو تو اس کے لئے جو الیکٹریسٹی چاہیے وہ رینیوول انرڈجی سے الیکٹریسٹی اگر آ رہی ہے تو اس کو گرین ہائیڈروجن کیا ہے پیور فرم آف ہم کہہ سکتے ہیں تو اس کو زیادہ انکریج کیا جا رہا ہے گلوبلی بہت زیادہ بلینز انویس کیا جا رہا ہے اور سب سے بڑا بیس پارٹ کیا ہے دوستو ہائیڈروجن فیول سیل ٹیکنولوجی کا میں بھارت کے لئے اس ٹیکنولوجی کو کیوں ایمپورٹنٹ مان رہا ہوں کہ جیسا الیکٹریسٹی ویہیکلز میں ہماری ڈیپینڈنس ہے ہماری نہیں پوری دنے کی ڈیپینڈنس ہے چائنا پر سپیشلی جو میں یہاں بات کر رہا ہوں بیٹریز کو لے کر تو وہ کسی ایک ڈیپینڈنس یہاں پر نہیں رہے گی آلڈی بھارت میں سب کچھ اون ٹائم یہ سارا سسٹم بنایا جائے گا تاکہ الیکٹریگ ویہیکلز کی طرح ہم زیادہ لیٹ نہ ہو جائے پولسیز اگر سامنے ہوگی انسینٹیو سامنے ہوگے سستہ جی ایسٹی رہے گا تو ادرز کنٹریز کی طرح بھارت میں بھی فیول سیل ٹیکنولوجی رائز کرے گی اور یہ بھارت کے حتمے ہیں جیسا میں نے آپ کو سمجھایا گیا کسی طرح کی ڈیپینڈنس یہاں پر چائنہ کی نہیں رہے گی بھارت کے اپنے حتمے ہیں وہ جتنا زیادہ اس ٹیکنولوجی پر کام کرتا ہے تیجی سے کام کرتا ہے یہ تھا آج کا اپ ڈیٹ آپ کا کیا کہنا ہے پورے واقعے پر کومیٹ میں ضرور پتائیے گا دھنیواد ویڈیو کون تک دیکھنے کے لیے جاہند